بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشیالوجی 101 کے لیسن بر ٹو سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو کے ساتھ میں ہوا آپ کی خدمت میں رانہ رسانگل سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو یعنی آپ دنیا کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ معاشرے کی نظر سے دیکھیں سوشیالوجی کی نظر سے دیکھیں اب ایسا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنی فری ویل کی تحت نہیں کرتے ہیں اپنی خواہش کے تحت نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ چیزیں جو سوسائٹی نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے ہم اس پیٹرن کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہماری سوسائٹی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے کیسے کبڑے پیننے ہیں کیسے کھانے کھانے ہیں اس لیے پرسپیکٹیو کا مطلب ہے ایک آوٹلوک ایک طرح سے دیکھنا سوچنا سمجھنا اور سوشیالوجکل پرسپیکٹیو کا مطلب ہے کہ سوسائٹی یا سوشل کانٹیکسٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے سوچنا سوشل کانٹیکسٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی ایکشن کرنا کچھ بھی بولنا اس کو جاننے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سوسائٹی ہے کیا سوسائٹی لوگ مل کر بناتے ہیں اور سوسائٹی ایک ایسا گروپ ہے لوگوں کا جن کا سیم کلچر ہوتا ہے اور سیم تیریٹری میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک پارٹیکلر سوسائٹی کو جانچنے کے لیے ہمیں وہاں لوگوں کی لوکیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے سوسائٹی کیوں ضروری ہے سوسائٹی سروائیول کے لیے ضروری ہے سوسائٹی جو ہے وہ نرچرنس کے لیے ضروری ہے پرورش کے لیے ضروری ہے مثالی طور پر آنا ایسابیل اور جینی یہ تین وہ بچے ہیں جن کو سوسائٹی سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیا تھا یہ کبھی کسی اور انسان سے نہیں ملے تھے اور بعد میں جب ان کو چیک کیا گیا تو یہ نارمل ہیومن بینگز کی طرح بیہیو نہیں کر رہے تھے اصل میں ہیومن ہونے میں فرق ہے اور سوشل بینگ ہونے میں فرق ہے سوسائٹی جو ہے وہ ہیومن بینگ کو سوشل بینگ بناتی ہے اب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ہیلپلس ہوتا ہے اس کو دودھ پلائے جاتا ہے وہ اس کی ماں پلاتی ہے اس کو زبان سکھائے جاتی ہے لوگ سکھاتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ انسان کو مولڈ کرتی ہے پیٹر برگر نے 1936 میں سوشالوجی کے پرسپیکٹیو میں ایک چیز کا اضافہ کیا جس کا مطلب ہے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ عام طور پر لف میریج کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں کی جاتی ہیں اسی طرح سے ایج فیکٹر بھی کام آتا ہے جیسے چلڈرن اور بچوں اور بڑوں میں عورتوں میں اور مردوں میں امیر بندے میں غریب بندے میں سوچ میں فرق ہے اور ان کی نظریے میں بھی فرق ہے یہ اس طرح کے یعنی ڈیفرنٹ گروپس جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے ایک مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں یعنی اس میں ایج کا بڑا فیکٹر ہے بچے جو ہے وہ بڑوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بائیلوجیکل مچوریڈی کے علاوہ بھی سوشل طور پر بھی ایمیچور ہوتے ہیں لہٰذا انسان سوشالوجی نے انسان کو مختلف حصوں میں باند دیا ہے ایج کی بنیاد پر بچپن، ایڈال سینس، ارلی ایڈلٹ ہوتھوڈ، لیٹ ایڈلٹ ہوتھوڈ اینڈ پولڈ ایج تو لہٰذا ہمیں سمجھ آیا کہ ایج جو ہے وہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے اور فر ایکزمبل بچے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پر انحصار کرتے ہیں بڑے رسپونسیبل ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ہر ایج میں جہاں بائیلوجیکل ڈیفرنسز نظر آئے گئے وہاں پر آپ کو سوشل ڈیفرنسز بھی نظر آئے گئے اچھا یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے کہ اب لور کلاس اور ہائیر کلاس میں دیکھیں ان میں بھی ایک فرق ہے ہائیر کلاس کے جو بچے ہیں ان کے پرسپیکٹیو اور جو لوور کلاس کے بچے ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں بھی فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے لوور کلاس میں جو بچے چائلڈھوٹ ہے وہ ہریڈ ہوتا ہے بڑے جلدی گزر جاتا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ بڑی جلدی مچوریٹی میں چلے جاتے ہیں چائلڈ لیبری کی طرف چلے جاتے ہیں جلدی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو امیر گھرانے ہوتے ہیں ہائی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر بچےوں کا جو چائلڈھوٹ ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے وہ بڑے بڑے بیس سال کی بیب ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ تیب بھی ہے کیونکہ وہ ہریڈ نہیں ہوتے اپنے چائلڈھوٹ کو کھونا نہیں چاہتے جنڈر is also a social construction جنڈر جو ہے وہ ایک social construction بھی ہے کیوں کیونکہ فرقس کرے میل اور فی میل بیالوجیکل تبدیلیوں کے علاوہ ان کے سوسائٹی کیا کرتی ہے سوسائٹی کیا کرتی ہے ان کو رول دے دیتی ہے کہ پاکستان میں مرد کو یہ رول ہے مرد یہ یہ کام کر سکتا ہے عورت یہ کام کر سکتا ہے اب کہیں سوسائٹیز میں ڈیفرنٹ رولز ہیں ہمارے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو وہ رولز نہ دیے جاتے ہو جو امریکہ میں دیے جاتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں تو ڈیفرنٹ سوسیالوجیکل پرسپیکٹیو ہے ڈیفرنٹ رولز دیے جا رہے ہیں تو جو جنڈر آؤٹلکس ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے ہم یہ کہے گئے کہ ایج کے ساتھ ساتھ جنڈر بھی ایک سوشل کنسٹرکشن کا بیس بنتا ہے سوسائٹی اب ہمیں افیکٹ کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں اب فار ایکزمپل بچوں کو نمبر کو لے لیتے ہیں تو امریکہ میں ایک ماہ کے دو بچے ہوتے ہیں پاکستان میں چار ہوتے ہیں انڈیا میں تین بچے ہوتے ہیں ایوریج ساؤت ایفریقہ میں چار ساؤت ایرابیہ میں چھے ناجیریہ میں سی بچے ہوتے ہیں اب یہ کون ڈیسیشن کرتا ہے کہ یہ اتنے بچے سوسائٹی جب ہم لوگ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اب ناجیریہ کی سوسائٹی جو ہары اس لیے وہ کم بچوں کو اہب سمجھتے ہیں انسان اس لیے وہ کم بچوں کو جنن دیتے ہیں ایمل ڈرکیم یہ اوپر بھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا انہوں نے سوشل فورس انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سوسائیٹی کی فورسز ہوتی ہے وہاں پر انسان کی اپنی بھی ایک انڈیویجول سوشل فورس ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہ ہر چیز ہی سوسائیٹی ڈیویلپ ڈیٹرمائن کرتی ہے کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی بھی ایک آئیسولیٹڈ کیس ہوتا ہے اس کو تمام انسانوں سے الگ بنا دیتی ہے جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کونسپ بات میں اپلائنگ سوشالوجیکل پرسپیکٹیو یہ کونسپ دیا تھا سی رائٹ میلز نے اور یہ اسی دیا تھا کہ جو سوشل فورسز کی بات ایمل نے کی تھی ان باتوں کو ذرا سمجھا جا سکے اور اس نے اس کو کہا تھا سوشالوجیکل ایمیجنیشن تو سوشالوجیکل ایمیجنیشن ہمیں جن چیزوں کو سمجھ دیں مدد دیتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے کومن سنس یعنی جب ہم کسی چیز کو سوشالوجیکل ایمیجنیشن معاشرے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں معاشرے کی نظریہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کومن سنس پیدا ہو جاتا ہے دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہوتی ہے اپرچونٹیز ہم دھون لیتے ہیں جو جب ہم معاشرے کو سمجھ جاتے ہیں خود ہی ہم اپرچونٹیز دھون لیتے ہیں اس کے علاوہ سوشالوجیکل پرسپیکٹیو ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے معاشرہ ہمارا کس طرح کا ہے تو ہم کس طرح سے اس میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں چوتھی نمبر پر ہمیں یہ دنیا کی چیلنجز مختلف وڈائیورس ورلڈ کو سمجھ جنے میں وہاں سروائف کرنے میں مدد دیتا ہے لہٰذا سوشل پرسپیکٹیو بہت امپورٹنٹ ہے مجھے امید ہے کہ لیکچرہ کو کافی ہلفل لگا ہوگا آپ کی سبجک کی حوالے سے بھی اور آج کے بعد آپ دنیا کو اپنے امیجنیشن سے نہیں بلکہ سوشالوجیکل پرسپیکٹیو سے سوشالوجیکل امیجنیشن سے دیکھے گے آپ سب کا اللہ حافظ ہو ناصر